حضور کی صیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے کہ حالات کیا تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی یہ بھی جاننا ضروری ہے اس کا لوکیشن کس لیے چنا گیا یہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنتر آ رہے پوری کائنات کھل تو آپ کو کہاں پیدا کیا گیا کس زمین پر آپ کو مبعوض کیا گیا اور وہاں کے حالات کیا تھے سیاسی حالات کیا تھے اخلاقی حالات کیا تھے یہ سب پہلے سے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد ان کے کاموں پر آپ کو احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ایسے حالات میں پیدا ہوئے تو آپ نے کیا کیا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز اختیار فرمائی یہ آپ کو اچھے طریقے سے احساس ہو سکتے تھا سب سے پہلی چیز پوری دنیا کا ایک لوکیشن ایسا ہے مکہ مکرمہ جس کو سینٹر کہا جاتا ہے کئی علاقوں کے اعتبار سے مرکزی حصیت حاصل ہے مکہ مکرمہ کو اور سخت سنگلاخ زمین پتھریلی سرزمین ہے آس پاس سارے علاقے پتھریلے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی وہاں پر آب ہو گیا نہیں سبزے نہیں اور کھیتی باڑیوں کا رواج نہیں ایسی ایک سخت زمین ہے لیکن لوکیشن کے اعتبار سے ایک ایسی سینٹرل زمین کہ اس دمانے میں بھی پوری دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے بھی عبادت کی غرض سے بھی مکہ مکرمہ ضرور آتے تھے آدم علیہ السلام سے یہ طریقہ چل رہا ہے جتنے نبی آئے ان کی امتیں وہ سب مکہ پہنچتی رہی حج کعبہ کے لیے یا خانہ کعبہ کے تواف کے لیے آتے رہی تو گویا کہ خانہ کعبہ جہاں تھا مکہ مکرمہ ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں پوری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی بہانے پہنچ جائے گئے پہلے کی امتوں کی بات بھی کر رہا ہوں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا حج رہا ہے کسی نہ کسی صورت مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ایک ایسے سینٹرل پوائنٹ کو چنا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کہ رحمت للعالمین کو ایسے جگہ اللہ نے پیدا کیا جو پوری دنیا میں آنے والوں کا ایک مرکز تھا تاکہ اس مرکز سے میرے آقا کی رحمت پورے کائنات میں پھیل سکے اور ایسی جگہ جو چیلنجز بھری ہوئی ہیں زمین بھی سخت اور لوگوں کے دل بھی سخت پتھرے لی زمین جیسی تھی ویسی لوگوں کے دل بھی سخت تھے ایسی جگہ پر حضور احباق صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا لیکن آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے مکہ کی سرزمین کو بھی نرم فرمایا اور لوگوں کے دلوں کو بھی نرم فرمایا چالیس سالہ میرے آقا کی زندگی شاید ہے کہ مکہ والوں کے دل جیت لیے ایک بھی مکہ میں ایسا شخص نہیں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگلی اٹھا کر کہتا کہ ان کے اخلاق میں یہ کمی ہے ایک بھی شخص نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں بھی میرے آقا کو امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا ہے لوگ اپنی امانتیں لا کر رکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اتفاق تھا کہ انہوں نے مزاق میں بھی زندگی میں کبھی آج تک جھوٹ نہیں کہا تو اپنے اخلاق کے قریبانہ سے ان پتھر دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم فرمایا سیاسی حالات کیسے تھے اس زمانے میں عربوں کے درمیان کوئی حکمرانی نہیں تھی چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں جہاں جس کی سرداری تھی وہ علاقے کو قبضہ کر کے حکومت کرتا اور ایک طرف پرشین ایمپائر جس کو فارس کہا جاتا تھا اس وقت آج کا وہ ایران ہے وہاں ایک حکومت جاری تھی کیسرہ کی اور ایک طرف رومن ایمپائر جس کو آج روم کہیں یونان کہیں اور اس زمانے میں وہاں کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیسر کہا جاتا یہ دو سپر پاور طاقتیں تھی جو پوری دنیا قبضہ کرنے کے لئے آپس میں لڑتی بھی لیتی تھی اور عرب لوگ کس کے حمایتی تھے آدھے رومن ایمپائر کے اور آدھے پرشین ایمپائر کے یعنی کچھ کسرہ کی حکومت کو مانتے اور کچھ قیسر کی حکومت کو مانتے دونوں میں فرق یہ تھا قیسر جو ہے وہ رومن ایمپائر جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ عیسائی تھے ان کے ہاں غلبہ عیسائیوں کا تھا اور جو پرشین ایمپائر تھے یہ آگ کے پجاری تھے نہ یہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے یہ اہلِ کتاب میں سے نہیں تھے یہ آگ کے پجاری تھے مشرقین کی جماعت تھی تو ایک کھڑے مشرق اور ایک جو ہے اہلِ کتاب حیسائیوں کی دو بڑی طاقتیں دنیا میں اس وقت حکومت کر رہی تھیں تو عرب کے جو اکثر لوگ تھے وہ کسرہ کی طرف جھکے ہوئے تھے کیونکہ ان کے بھی ہاں بتوں کا رواد زیادہ تھا یہ بھی اہلِ کتاب میں سے نہیں تھے اور یہ کسرہ کی طرف زیادہ جھکے ہوئے تھے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ سیاسی حالات میں بتا رہا ہوں اور بھی کئی حالات تجارت کے کیسے تھے مکہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا لوگوں کی تجارت کا بھی اور لوگ ہر سال حج کے موسم میں ہر جگہ سے وہاں پر جمع بھی ہوتے تھے اپنے اپنے لوگ وہاں پر پریزنٹیشن رکھا کرتے تھے اپنی بنائیوی چیزوں کو لا کر کے ایامِ حج میں موسمِ حج میں لوگ اپنے اپنے مال بھی بیچ لیتے تھے ایک دوسرے کا تعارب بھی ہوتا تھا اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے لوگ آ کر کے دیکھتے اور متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں جاتا تھا یہ اس زمانے کے حالات میں نے آپ کو بتا ہے اور پھر نشانیاں یہ بھی جاننا ضروری ہے سیرت سے پہلے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر نہیں ہو گئے بلکہ حضور کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری کائنات میں عجیب و غریب نشانیاں بھی پیدا کی گئے اہلِ عرب بھی جانتے ہیں اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ سیرت کا حصہ ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی اب میں خصوصیات گنا رہا ہوں آج پہلا دن ہے سیرت کا اس کے بعد انشاءاللہ بازابطہ ہم سیرت کا درست کریں گے آج صرف میں روشنی دا رہا ہوں سیرت ہے کیا حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئے مکہ مکرم اس سال کی خصوصی اچھی عرب کی سرزمین جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلاخ زمین ہے پتھرے لی سرزمین ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی کسرس سے بارش ہوئی اور پتھرے لی زمین میں گھاس اور سبزے بھی ہوئے اس سرزمین پر سبزوں کا اوہ جانا یہ معمولی بات نہیں وہ ایسی ہے جیسے کسی کے ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے ہو گئے مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی سبزہ بھی ہوگا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال یہی وہ سال ہے جب ابراہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا ختم کرنے آیا تھا اللہ رب العزت نے عبابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلاک کر دیا وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیا آئیں اور اپنی چونچ میں اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں اوپر سے گرا دیتی تھی اور ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ کر کے آگ لگ جاتی تھی اور پوری فوج کو کیسے کیا کعصف معقول اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا گیا جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی پوری فوج جو ہلاک ہوئی عام الفیل اس کو کہا گیا یہ حضور پاک کی ولادت کا ہی سال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو جو خصوصیات ہوئی پھر ایک عجیب و غریب چیز عربوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے بھیڑیے کو ایک جانور کو باہر شہر کی طرف آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا چونکہ یہ درندے جانور عام طور پر شہروں میں نہیں آتے جنگل کے درندے جنگل میں رہتے ہیں شہر کی طرف آیا اور جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں کیا تمہیں خبر ہے کہ اس درزمین پر اللہ کا ایک آخری رسول آنے بانے یہ بشارت بھی ہوئی اس کے علاوہ ان کو ارحاسات کہتے ہیں یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب معاملات ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں ارحاسات حضور کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ موجزات ہیں حضور نے اپنی امیلی سے چاند کے ٹکڑے کی یہ کیا ہے موجزہ ہے اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے ان کو ارحاس کہتے ہیں ارحاس تو اور اس کے علاوہ ایران میں ملک فارس میں دو ندیاں ہیں بحیرہ ساوہ اور ایک سماوہ بحیرہ ساوہ بحیرہ چھوٹی ندی کو کہتے ہیں یہ پوری سوک گئی تھی سوکھی ہوئی ندی تھی کئی سالوں سے اس میں کوئی پانی نہیں تھا لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اچانک وہ ندی پورا پانی سے بھر گئی تھی کہاں سے پانی آیا کیسے بھری کسی کو نہیں معلوم لیکن وہ بھی ایک بہت عجیب بات تھی پوری دنیا لی اور بحیرہ سماوہ ایک اور ندی جو لبا لب بھری ہوتی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا بارہ ربی اللہ والشریف وہ بحیرہ سماوہ اچانک ایسی سوک گئی کہ زمین کی بھی حصے نظر آنے لگتے ہیں ایک بھی پانی کا بھوند نہیں تھا جو لبا لب بھری ہوئی لدی تھی ایک سوکی ہے اور ایک جاری ہے ایک ہزار سال سے وہاں آگ کی پوجہ کرنے والے ہیں ایرانی جو آتش پرستے آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے دن رات چوبیس گھنٹے ڈیوٹی لگی رہتی پوجہ دیوں کی آگ کو روشن رکھنے کی ایک ہزار سال سے اس آگ کو جلائے رکھا تھا بجھنے نہیں دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا کہ اچانک آگ بجھ گئی کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی اچانک آگ بجھ گئی یہ بھی تاریخ کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا ہزار سال جس کی تاریخ ہے بجھنے نہیں دیا گیا وہ اچانک کیسے بجھ گئی اور اس کے علاوہ کسرہ بادشاہ کے محل میں اچانک درار پیدا ہو گئی ہلانے سے ہل نہیں سکتا تھا ان کا چیلنج تھا وہ حضور کی ولادت کے دن دیوار شک ہو گئی زلزل آئے یہ پوری کائنات میں جو عجیب و غریب حالات پیش آئے لوگ حیرت میں تھے کہ کچھ تو ہو رہا ہے آج جیسے لوگ یہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ یا انوائرمنٹ کی چینجنگ یہ جو اچانک موسم بدل رہے ہیں اس پر لوگ آج تاجن میں ہیں جبکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے لوگ کہاں سمجھ رہے ہیں یعنی موسم بدل رہا ہے دیرے دیرے احساس کسی کو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی لیکن اس زمانے میں اچانک پورے حالات کا چینج ہونا یہ معمولی بات نہیں کئی ایسی چیزیں جو اچانک اچانک بدلی تو ان حالات کو دیکھ کر کے جوتیشوں سے نجومیوں سے بادشاہوں نے بلا کر کے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ سب حالات کیا ہیں تب سارے نجومیوں نے بالاتفاق یہ کہا تھا جس کو امام زمن رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلہ سرحش بے ولادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس وقت کے نجومیوں نے اپنے حساب سے دے دیا تھا جو ستارہ دیکھ کر کے خبریں دیتے تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو تمہاری سلطنتوں کے زوال کا سبب ہوگا اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا اور پھیلے گا حضور نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا اس سے پہلے ہی نجومیوں نے یہ خبر عام کر دی تھی تو یہ حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں آپ کا بچپن آپ کی جوانی پاک آپ کی تجارت آپ کی عبادت آپ کے عادات آپ کے معاملات اور آخیر زندگی پاک میں آپ کے غصبات یہاں تک ہاں تھوڑا تھوڑا سا روزانہ بیان کرتے ہیں جتنا بیان کیا جائے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہے وہ کائنات میں سب سے عالی تھے تو پیدائش بھی آپ کی سب سے عالی تھے وہ سب سے عالی گھر میں پیدا ہوئے سب سے عالی طریقے سے پیدا ہوئے اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سمجھنے اور اس پر آمد